موسیقی آج ہم لوگ ضرب کے عمل کو سیکھنے کی کوشش کریں حالانکہ آپ نے اس سے پہلے جو ہے ضرب کا عمل سیکھ چکے ہیں لیکن ہاں ہم نے کونسا سیکھے ہم نے ایکائی کے عدد سے ایکائی کے عدد کو ضرب دینا سیکھے ہیں آج ہم اس کے آگے کی ضرب دو عدد کو ایک عدد سے ضرب دینا دو عدد کو دو عدد سے ضرب دینا یہ عمل سیکھے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ضرب یعنی کیا یہ بتانے کی کوشش کروں گا میری سرپراز درا سے مودیبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیو کے ذریعے ضرب کا عمل سیکھانے کی مکمل کوشش کریں ہاں جتنا آپ اچھے سے سیکھے گے اتنا بہتر طریقے سے آپ اپنے بچے کو سیکھانے کی کوشش کریں اس لیے آپ سے میری پھر دوبارہ گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے آئیے میں آپ کے سامنے ضرب کی تعریف لکھتا ہوں دیکھئے کسی آدھے کو کسی آدھے کو دیئے ہوئے عدد کے گناہ کرنا یعنی ضرب کرنا کہلاتا ہے کسی آدھے کو دیئے ہوئے عدد کے گناہ کرنا یعنی ضرب کرنا کہلاتا ہے پہرے بچوں اب ہم اس تعریف کے کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کسی آدھد کو کسی آدھد کو یعنی ایک آدھد ہے چار دیئے ہوئے عدد کے گناہ کرنا یہاں پر دو یہاں نہ لکھتے ہوئے اس کے دو گناہ کرنا ہے اس کے چار کے دو گناہ کرنا ہے یعنی چار دو چار دو گناہ کتنا ہوگا آدھد ہوگا اور یہی کام جو ہے ہم ضرب کے ذریعے کرتے ہیں یعنی چار ضرب دو چار ضرب دو کا مطلب بتائے چار کا پہاڑا دو تک گناہ چار ایکا چار چار دو ہی آدھد تو جواب آئے گا آدھد سمجھ میں آگیا یہ ہے حالہ کہ آپ نے اس سے پہلے ضرب کا عمل سیکھ چکے ہیں اس طرح سے ضرب کرنے کا عمل آپ سیکھ چکے ہیں ہم آئیئے اس کے آگے اور مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو پوس کر لیں مل کر پوس مل کریں رو مل کرنے مل کرنے مل کرنے